تفصیل شامل کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ہمشیرہ کا جست خاکی ابائی گھر میاں چنو پہنچا دیا گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے بھی میت کے ہمراہ ہیں مرہوم کی رہائشگاہ پر افسوس کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ہمشیرہ کا جست خاکی ابائی گھر میاں چنو پہنچا دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اقبال صادق سے اقبال بتائیے گا جی وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی ان کی ہمشیرہ اور جو رکن قومی اسمبلی ہیں ظہور حسین قریشی اور جو زین قریشی ہیں رکن قومی اسمبلی ہیں وزیر خارجہ کے ساتھ زیادے ہیں ان کی جو پھوپی ہیں وہ انتقال کر گئی تھی لاہور میں لیکن اب جو ان کا جسدہ خاکی ہے وہ جو ان کا ابائی رہائش گاہ ہے ان کی میاں چنوں میں وہاں پار پہنچا دی گئی ہے اس موقع پر جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں ساتھ آئے ہیں جسدہ خاکی کے اور جو ان کے سافزادے ہیں رکن قومی اسمبلی زین حسین قریشی وہ بھی ساتھ جسدہ خاکی کے پہنچے ہیں اور یہاں پر اس وقت جو ہے وہ جو سیاسی و مذہبی جتنی بھی شخصیات ہیں وہ افسوس کرنے کے لئے ان کے رہائش گاہ پر پہنچ رہی ہے ایک تانتہ بندہ ہوا ہے جتنی بھی سیاسی و مذہبی شخصیات ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہے اس وقت بالکل ان کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہے یہ سامنیوں کہ آپ رہائش گاہ دیکھ سکتے ہیں جس طرف ان کی جو فیملی میمبرز ہیں وہ جا رہے ہیں اور جسدہ خاکی کا دیدار کرنا چاہ رہے ہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں وہ وہاں پر جو دوسری طرف اس طرف میرے پینڈال کے جو دوسرے علاقہ ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں افسوس کے لئے اور یہاں پر جو اس موقع پر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی کافی سخت کیے گئے ہیں یہ ان کا ابائی علاقہ ہے ابائی رہائش گاہ ہے اگر جنازے کی بات کر لی جائے تو جہاں پر ان کا نماز جنازہ ادا کروائے جائے گا وہ یہی پاس میں ایک گراؤنڈ ہے کافی وسیع گراؤنڈ ہے جس کا انتظام کیا گیا وہاں پر جو ہے ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ پڑھائی جائے گی ممکنہ طور پر تین چار مولانا حضرات ہیں جن میں سے ایک مولانا تارک زمیل کا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اس نماز جنازہ کو پڑھائیں گے تو یہ اوورال ابتہ کی صورتح حال ہے سارے چار بجے کا جو ہے ٹائم ہے وہ مقرر ہے سارے چار بجے جو اور نماز جنازہ ادا کروا دی جائے گی نماز جنازہ ادا کی جائے گی سارے چار بجے یہ کہ یہ گیا اقبال صادق اس وقت آپ ایسی کون سے سیاسی شخصیات دیکھ رہے ہیں جو پہنچ چکی ہیں آبائی گھر میں ان کے جی جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو رکنیں قومی اسمبلی ہیں قریشی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور جو ان کی بیٹے ہیں رکنیں قومی اسمبلی ظہور حسین قریشی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جوہدری جمشید ہیں یہ رکنیں صوبائی اسمبلی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سابق جو چیرمن پی آچے ہیں ناصر حسین جنجوہ وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ جو ڈی سی ہیں یہاں کہ وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو مذہبی شخصیات ہیں کہ وہ یہاں پر پہنچ رہی ہیں علاقہ ممکنوں کی یہاں پر بہت بڑی تعداد موجود ہے لیکن چونکہ سیکیورٹی کے انتظامات کافی زیادہ سکتے ہیں تو اس لئے کچھ لوگوں کو آنے میں تھوڑا سی پروپلم بھی ہیں ساڑھے چار مجھے کا ٹائم ہے اور جو زیادہ تر عوام ہے وہ اب سیدھا اسی گراؤنڈ کی طرف ہی پہنچ رہی ہے کیونکہ جہاں پر انمازے جنازہ دا کی جائے تو جو باہر سے دودھ راستے آنے والے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں بہت شکریہ اقبال صاحبے کا اپڈیٹ کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے وار چاری ہیں نشتر اسپتال میں زیر علاج نشتر اسپتال میں زیر علاج سات مریضوں میں ڈینگی وارث کی تصدیق ہو گئی ہے تفصیلات بلال نیازی کی ریپورٹ جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سنسلہ جاری ہے نشتر اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں ڈینگی کے شبہ میں مزید نو مریض داخل کیے گئے ہیں جن کے ٹیسٹ سپورٹس آنا باقی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے پہلے سے زیر علاج چھ مریض صحتیاب ہو کر ڈسچارج کر دئیے گئے ہیں نشتر اسپتال میں ڈینگی کے مجموعی طور پر بارہ مریض زیر علاج ہیں نو مریضوں کی ٹیسٹ ریپورٹس آنا باقی ہیں روہ سیزن کے دوران ڈینگی کے ایک سو باون سے زائد مریض نشتر اسپتال پہنچے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال نیازی روحی ملتان ادھر بہاول وکٹوریا اسپتال بہاولپور میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سہ مریضوں میں ڈینگی وائرنسی تصدیق ہو گئی ہے ڈینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد دو سو چھپتر تک جا پہنچی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈینگی کے چوبیس گھنٹوں کے دوران بہاول وکٹوریا اسپتال میں زیر علاج مزید چھ مریضوں میں ڈینگی وائرنس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد دو سو چھپتر تک جا پہنچی ہے جن میں چٹھارہ مریض تاحال زیر علاج ہیں رمہ سال اسلام آباد سے ایک سو چونتیس کراچی سے ایک سو دس جبکہ راولپنڈی سے پندرہ مریض بہاول وکٹوریا اسپتال رپورٹ ہو چکے ہیں دیگر ازلا سے بھی ڈینگی کے متاثرہ مریض علاج کے لئے بہاول وکٹوریا اسپتال پہنچے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کراچی میں موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ہی ڈینگی وائرس میں کمی کا امکان ہے کیمرمین اسمان نواز کے ساتھ اتھرلا شاری روحی بہاولپور دوسری جانے پراہیم یار خان نے سی ای او ہیلس آتھارٹی کے زیرے تمام ڈینگی کی صورتحال اور حفاظتی ٹی کا جات کی موہم کے حوالے سے جائزہ اچلاس ہوا اچلاس کے حوال بتا رہے ہیں آسین صدیق جی سی او ہیلس آتھارٹی ڈاکٹر سخافت علی رندہوہ کی سروراہی میں اچلاس ہوا جس میں ڈینگی کی صورتحال اور ای پی جو پروگرام ہے اس کی کامجابی کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ریمیہ خان میں ڈینگی کی کیا صورتحال ہے کیا ہے لاروہ کے سرویلنس کی جاری ہے کوئی لاروہ بھی ملے ہے اور ای پی یہ پروگرام ہے اس کو کس طرح کامجابی بنائے جائے گا مزید اس کے حوالے سے آج میٹنگ میں کیا فیصلے کیے گئے انڈور اور آوٹڈور سرویلنس پرپور طریقے سے جاری ہیں اور ہماری جو ٹیمز ہیں وہ گھر گھر جا کے بھی سرویلنس کر رہی ہیں جو کنٹینرز ہیں جس میں فریج کے کنٹینرز ہیں یا جو وہاں پہ باسکٹس ہیں یا گملے ہیں سب کو چیک کیا جارہا ہے اور آفیسیس میں بھی اور قبرستانوں میں بھی اور جو گودام ہیں جو ٹائر شاپس ہیں ان تمام جگہوں کی بھرپور سرویلنس جاری ہے لیکن سرویلنس کے باوجود بھی اب تک ہمارے ظلے میں الحمدللہ دینگی لاروہ نہیں ملا اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں دینگی مختلف اسلام ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے ظلے رحمیار خان میں اب تک کوئی انڈیجنس کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے جو کہ ہماری ٹیمز کی جس میں لیڈی ہیلتھ فرکرز ہیں سیڈی سی سپروائزرز ہیں سینیٹری انسپیکٹرز ہیں اور جو ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان تمام کی محنت شامل ہے اور جس کی وجہ سے رحمیار خان اس وبا سے محفوظ ہے اور اس کے علاوہ اس میٹنگ میں ہم نے بچوں اور خواتین کے لیے حفاظتی ٹیکا جات کا پروگرام جو ہے اس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا ہے اس سلسلے میں پی آئی ٹی بی کی نمائندہ میڈم بینش نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی اور جو ہمارے کمیونکیشن گیپس ہیں ویکسینیٹرز کے یا سپروائزرز کے درمیان اس کو فل کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر عمل درامت کیا جائے گا انشاءاللہ اور جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس کو ہم مزید اس میں بڑھا رہے ہیں تاکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچوں میں حفاظتی ٹیک آجات کی کوریج کو مزید بہتر بنایا جائے بچوں میں حفاظتی بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیک آجات لگانے انتہائی ضرور ہے اس مہم کی کامجابی کے حوالے سے جو کمیونکیشن گیپ ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈینگی ہے ان لوگوں کو اس کے بارے میں گاہی دی گئی اور رہیمیہ خان میں ابھی تک کوئی لاروہ نہیں ملا اور اس کی سرویلنس کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے بھی حضائیات دی گئی بات کریں گے مسیحاؤں کی بے حصے کی ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف ملتار میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز اور ایپ کا تنظیبہ پر مشتمل گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی نشتر اسطال اور چلڈر کپلیکس کے آؤٹڈور اور اپریشن سیٹر ریڈیولوجی اور پتھولوجی میں پندر منہ روز بھی ہر تال ساری ہے مریض خورد درجنہ اپریشن ملتوی جبکہ نشتر آؤٹڈور میں مریضوں کی تعداد بھی کم ہونا شروع ہو گئی گرینڈ ہیلتھ آلائنس پنجاب نے ایم ٹی آئی کے خلاف پنجاب کے سرکاری ٹیچنگ ہسپیتالوں کے آؤٹڈور، اپریشن سیٹر ریڈیولوجی اور پتھولوجی میں ہر تال جائی رکھی ہوئی ہے ملتان سمیت پنجاب بھر کے سرکاری ٹیچنگ ہسپیتالوں میں پندر منہ روز بھی ہر تال کی گئی ملتان میں نشتر ہسپیٹل اور چلڈر کمپلیکس کے آؤٹڈور سمیت آؤپریشن سیٹر پتھولوجی اور ریڈیولوجی میں ہر تال کی گئی گرینڈ ہیلتھ آلائنس ملتان کے سرے تمام نشتر ہسپیٹل اور چلڈر کمپلیکس میں ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس کی جانم سے ایم ٹی آئی ایٹ کے خلاف آؤٹڈور بند کرانے کے بعد اعتجاجی مزہرہ کیا گیا ہم تو پہلے لوگوں کا خیار رکھ رہے ہیں اس لیے ہم نے پھینڈ دور بند نہیں کیا لیکن حکومت تاس سے ماس نہیں ہو رہی حکومت کی ہٹس انمی برقرار ہے تو پھر ہمارے جذبوں میں بھی کوئی کم ہی نہیں ہے ڈاکٹر فران اسلم، ڈاکٹر انام خر ڈاکٹر سی چودی، ڈاکٹر خزر حجات اور دیگر کا کہنا تھا کہ گرینڈ ہیلٹ الائنس ملتان کی جانب سے 26 اکتوبر کو زلہ ملتان کے تمام سرکاری ہسپیتالوں میں ہر تال کے بعد چوہ کچھاری پر دھرنا دیا جائے گا حکومت ہے جماعت سے مذاکرات کر سکتی ہے لیکن اپنے ہی ڈاکٹرز، نرسز پیرامیڈکس سے مذاکرات کیے بغیر سرکاری ہسپیتالوں کی نجھگاری جاتی ہے ایسا نہیں ہونے دیں گے ہمارا بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے کچھاری میں اور اس میں ہم نے ساری تنظیموں کو انوال کیا ہے اس میں سیبل سوسائٹی کو انوال کیا ہے جو باقی لوگ افیکٹی ہیں وابٹا کو پریوٹائز کر رہے ہیں ریلوے کو پریوٹائز کر رہے ہیں سارے لوگ وہاں پہ آئیں گے کیونکہ ہسپیتال یہ صرف ڈاکٹروں کے پیرامیڈکس کے نرسز کے نہیں ہیں یہ میڈیا کے بھی ہیں یہ وابٹا کے بھی ہیں یہ عوام کے بھی ہیں رحیم یار خان کے شیخ سید اسپتال میں امچائے ایکٹ پر ہر تال سولوے روز بھی جاری ہے مریض مرز کی شدت میں مقتلع مگر علاج کا میں علاج کرنے والے ہی موجود نہیں ریپورٹ کر رہے ہیں آسن صدیق رحیم یار خان راجنپور سندھ اور گلوچستان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بڑی علاج کا شیخ سید اسپتال میں آنے والے سینکڑوں مریض مرز کی شدت کو کم کرنے اور صحت یابی کی امید لے کر آتے ہیں بڑی علاج کا تو موجود ہے مگر علاج کرنے والے تو ہر تال پر گئے ہوئے ہیں سینکڑوں مریض روزانہ صبح دور دراز کے علاقوں سے اس امید پر آتے ہیں کہ شاید آج ہر تال ختم ہو جائے تو وہ اپنا علاج کرا سکے مسلسل سول میں روز سے جاری ہر تال نے مریضوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں جو بھی مسائل ہیں ڈاکٹرز کے وہ حل کیے جائے عوام کی تو یہی پریشانی ہے نا کہ علاج ہو تو وہ علاج ہو ہونے کے بعد یہاں پہ زلالت ہو رہی ہے پیشنٹ زلیل ہو رہے ہیں دس طریق سے انہوں نے پرچی بنا کے دیا آج پچیس طریق ہوگی میرا لٹرس ہون نہیں ہوا کبھی کہتے ہیں کالا جائے کبھی کہتے ہیں پرسو میرے بار نے فرما کر جو بھی لوگ ہیں ان کا جو مسئلہ حل کیا جائے ایم ٹی ایکٹ پر گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے تحت ینگ ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور نرسز سمیت تمام عملہ حرطال پر ہے حکومت مذاکرات نہیں کرتی اور گرینڈ ہیلتھ آلائنس بھی حرطال ختم کرنے کا نام نہیں لے رہا ایسے میں عوام ہی ان کے درمیان چکی میں پس رہی ہیں کیمرمن انو سہل کے ساتھ آسم صدیق روحی رہیم گیر خان یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اپٹیٹ کریں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بی ایم پی فورس پر مہربان ٹرائبل ایریا میں بی ایم پی اور بلوش لیوی کو ایکٹیف بنانے کے لیے آٹھ گاڑیاں دے دی سینئر کماننٹ ڈی سی وقاس رشید اور کماننٹ بی ایم پی سید موسیٰ رضا کی سربراہی میں بی ایم پی کا شہر میں فلیگ مارچ نئی گاڑیوں میں چھ گاڑیاں بی ایم پی کے دفعہ دار اور دو گاڑیاں بلوش لیوی کے حوالے کر دی گئیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بی ایم پی فورس پر مہربان ہو گئے ٹرائبل ایریا میں بی ایم پی اور بلوش لیوی کو ایکٹر بنانے کے لیے آٹھ گاڑیاں دے دی سینئر کماننٹ ڈی سی وقاس رشید اور کماننٹ بی ایم پی سید موسیٰ رضا کی سربراہی میں بی ایم پی کا شہر میں فلیگ مارچ کیا گیا نئی گاڑیوں میں چھے گاڑیاں بی ایم پی کے دفعہ دار اور دو گاڑیاں بلوش لیوی کے حوالے کی گئی ہیں حاصل ہوتی حالت خراب ہو گئی ہے جگہ کی کمی اور نئی امارتوں کا قیام وقت کی اہم ضرورت بن گیا ہے زلہ کچہری کی خطہ امارتیں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں ملتان کی قدیمی زلہ کچہری سیٹی کمپلیکس میں سہولیات کا فقدان ہے سائلین کے بیٹھنے کیلئے جگہ پارکنگ سٹینڈ اور واش روم تک کی مناسب سہولت مجسر نہیں انیس سو بیس میں یہ کچہری کانسٹیٹیوٹو ہے اور تب سے یہ جو مارتیں ہیں ویسی کی ویسی ہیں جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہیں دوسرا پارکنگ کی جو سٹیشن ہے وہ یہ میں پہلے منشن کر چاہوں یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی الرڈ ہے خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی کوئی ایسا جو ہے مصحف ہو سکتا ہے جس میں بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیش ہے کچہری کے سیٹی کمپلیکس میں مارتیں بوسیدہ ہونے کے ساتھ ججز وکلہ اور سائلین کے خطرے کی جگہ بن چکی ہیں جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہیں بارش آنے سے عدالتی اور دیگر کمروں میں پانی بھر جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں آنے والے سائلین ملزمان مجرمان لوہیکین اور دیگر افراد کیلئے بنائے گئے پبلک باترومز کی تعداد بھی کم ہے کچہری تو واقعی بہت پرانی ہے چکے سو سال سے بھی اوپر ہے اس کے تو نہ ہی تو ان کے وکلہ کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہی سائل کی ہے کوئی پانی بارش آتی ہے اور کیچڑ اور نہ امارتیں بھی کوئی خستہ حالت ہیں کچہری میں تاروں کا بے ہنگم نظام آگ بجانے والا سسٹم نہ ہونا ججز اور وکلہ کے زائد تعداد کے پیشے نظر جگہ کی کمی سے وکلہ پریشان ہیں وکلہ اور سائلین نے سٹی کمپلیکس کے فوری توسیع کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین امیر شاہ کے ساتھ مہار عمران نواز روحی ملتان کوٹ اددو وات نمبر ایک کا سفرچ سسٹم ارطہ دراز سے ناکارہ ہونے پر نالے ابل پڑے گلی میں سفرچ کا پانی جمع نمازیوں شہریوں اور سکول کے بچوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا تفصیلات تیمور اتھر سے آج بلکل اس وقت میں مجود ہوں شہر کوٹ ادو کے وست وار نمبر ایک دانش فبلیس سکول اور اسی کے ساتھ مکہ مجد والی گلی میں مجود ہوں اور یہاں پر میوسپل انظامی اور منتخب نمیندوں کی یہاں پر غفلت دیکھنے میں سامنے ہوں عرصہ دراز سے اس علاقے کا جو سیورس سسٹم ہے وہ نکارہ ہو چکا ہے اور یہاں پر اس وقت سیورس کا جو پانی ہے وہ جمع ہو چکا ہے آج جمعہ کا وقت ہے یہاں پر مساجد ہیں مجد میں یہاں پر نماز پڑھنے والے بھی گزرتے اور اسی کے ساتھ سکول کی چھٹی ہوتے ہیں بچے بھی اسی سیورس کے پانی میں سے گزر کے زارے عرصہ دراز سے اسی طرح اس علاقے کا جو سیورس سسٹم ہے وہ نکارہ کروڑوں روپے لگا دیا گیاں گلیاں اور سیورس سسٹم بنائے گیاں لیکن جو متاثرہ محلہ تھا گلی تھی وہاں پر سیورس سسٹم نہیں بنایا گیا اور یہ آپ کو مناظر دکھاتے چلیں تو یہ گلی کے مناظر ہیں کہ سارا یہاں پر پانی جمع ہے اور اس طرح بھی یہ سارا یہاں پر جو ہے پانی جمع ہو چکا ہے یہاں پر کچھ میرے ساتھ شہری بھی مجود ہیں یہ ہماری یہی حالت ہے کئی سالوں سے چھوٹے سے لے کر بڑے اسسٹنٹ کمیشنر آر ایم اور میونسپل کمیٹی میں کئی مرتبہ ہم ان کو کہہ چکے ہیں مگر ہماری کوئی شنوائی نہیں ہو رہی حالت جو کہ تو ہیں جو منتخب منتخب ایم اے ایم پی اے ہیں ان کو بھی بتا چکے ہیں لیکن اب تک ہماری شنوائی نہیں ہو جائے آپ بتائے گا ریاشی بھی ہیں گھر بھی ہیں یہیں سے گزر رہے ہیں بچے کیا آپ کے دوسرے ہیں کس طرح زندگی گزر رہے ہیں کیوں اس طرح توجہوں نے دی جاری ہے یہ زندگی تو بہت عجیران ہے پانی تو گلی میں نظر بھی آ رہا اور میرے تو اپنے بالکے گھرم کے گیراج میں بھی پانی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ گلی مین گلی ہے شہر کی اس کے ساتھ ساتھ گلی سے آگے ایم اے ہاؤس بھی ہے اور یہ ہونے کے باوجود بھی یہ حال ہے غوaton اور سکول سے جانے والے بچے اسی پانی میں سے گزر کے جانے پر مجبور ہیں راگیر اسی پانی میں سے گزر کے جانے پر مجبور ہیں نہ تو اس علاقے کا سیورس سسٹم ٹھیک کرائے جاتا ہے نہ یہاں سے مینسپل انظامیاں جو ہے پانی نکالتے ہیں جو اہل علاقہ اس وقت یہاں پر جمع ہیں ان کا اپنے منتخب نمیندو سے یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس گلی کے سیورس سسٹم اور اس گلی کو بنوائے جائے تاکہ جو یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اسے آسانی سے یہاں سے جو شہری ہیں زنگی گزار سکیں اور گزر سکیں بہت شکریہ تمہور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ادھر ملتان سبزی بندی میں تاجروں کا ملتان میں ایف بی آر کے خلاف احتجاج انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ حکومت چھوٹے تاجروں پر ٹیکس کی شرح کم کرے ٹیکس کی بھرمار سے کاروبار بند ہو رہے ہیں ملتان میں سبزی بندی میں تاجروں کا ملتان میں ایف بی آر کے خلاف احتجاج انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ حکومت چھوٹے تاجروں پر ٹیکس کی شرح کم کرے ٹیکس کی بھرمار سے کاروبار بند ہو رہے ہیں وارٹر ٹیسٹ کے نام پر شہریوں کو لوٹا جانے لگا مزفرگرڈ میں پبلک ہیلس انجینرنگ کے لیبارٹری کے ایک لرک نے وارٹر ٹیسٹ کے نام پر شہریوں سے مبینہ طور پر ہزار روپے طلب کیے اور خرد برد کر لیے اسی پر بات کریں گے آمیڈوگر سے جو آمیر اپڈیٹ کی جیگہ کیا تفصیلات ہیں مزفرگرڈ میں پبلک ہیلس انجینرنگ ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے وارٹر ٹیسٹنگ کے نام پر شہریوں کو لوٹا جانے لگا ہے مزفرگرڈ کے شہری نے ایک انڈی کرپشن میں درخواست دائر کیا کہ آبید حسین نامی کلرک مبینہ طور پر ہزار روپے اضافی وصول کر رہا ہے پانی کے ٹیسٹ کے نام پر ریپورٹ کے مطابق درخواست گزارم نے یہ لکھا ہے کہ ایک ہزار کے قریب سرکاری سکولوں کا پانی ٹیسٹ کروایا گیا جس کی سرکاری فیز ڈیو آرسیننگ ٹیسٹ کی پانس سو روپے ہے اس کے علاوہ جو انیشیل ٹیسٹ کیا جاتے ہیں کوئی بھی شہری پانی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو گیارہ انیشیل ٹیسٹ فری ہوتے ہیں اس کی بھی فیز یہاں پر چارج کی جاری ہے اور اکیس سو پچاس روپے فیز ٹیسٹ کے حساب سے اس کلرک کی جانب سے چارج کی جاری ہے محکمہ پبلک ہیلتھ انجنرنگ نے اس سارے معاملے پر کسی بھی قسم کا کوئی موقع دینے سے صاف انکار کر دیا ہے اور اپنی ڈٹائی پر قائم ہے البتہ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا مجھے بتائی گا کہ پبلک ہیلتھ انجنرنگ ڈپارٹمنٹ کا یہ راولے والا پر یہ ٹیسٹنگ لی بارٹری ہے پانی کی آپ نے کبھی پانی ٹیسٹ کروایا اور آپ سے کتنے پیسے چارج کی جاتے ہیں ہاں جی بلکل ہم نے پانی اپنا گھر کا ٹیسٹ کرائے تو تو اکیس سو پچاس روپے ہم سے وہاں جو موجود کلرک تھے انہوں نے وصول کیے اور اسی طرح آرسینک کا بھی ہم نے ٹیسٹ کرائے تھا اس کے بھی انہوں نے ہم سے چارجز لیے ہیں انفرمیشن ہمیں بھی یہی ہے کہ کچھ مطلب دس یا گیارہ ٹیسٹ ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے فری ہیں مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ہم سے چارج کیا ہے ہماری درخواست ہے علاقام سے اور جو مطلب جس طرح بھی بتایا گیا ہے کہ کسی شہری نے جو انہیں انٹی کرپشن میں درخواست بھی دی ہے اس پہ بھی عمل درامت ہو اور جو یہ ہم سے اوور چارجنگ کی جاری ہے شہر میں پانی کے ٹیسٹ کے نام پر اس کا بھی صدہ باب کیا جائے شہری کہتے ہیں کہ اوور چارجنگ کا جو ہے وہ صدہ باب کیا جائے یہاں پر انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پانی کے ٹیسٹ کے نام پر پبلک ہیلت انجنرنگ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے لوٹ مار کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بہت شکریہ آمیر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو عدلیہ سے متعلق اپ ڈیٹ کریں گے جو ہاں پر قندیل بلوچ قتل کیس میں گرفتار ملزم عارف درخواست زمانت دائر کر دی گئی ہے ملزم نے ایڈوکیٹ سردار شہریار محبوب کے توسط سے زرخواست زمانت دائر کی ملزم کو انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب سے گرفتار کیا گیا تھا ملزم نے پولیس کو ریکارڈ پیش کرنے کے لیے سماس ملتوی کر دی گئی مشیر صحت وزیرالہ پنجاب حنیف پتافی اور چیئرمن لینڈ ریکارڈ آتھارٹی سردار احمد علی درشک وزیرالہ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ٹیچنگ اسپتال دیرہ غازی خان پہنچ گئے ٹیچنگ اسپتال میں مختلف وارڈز کا دورہ کیا اور صفائی سسرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا مشیر صحت حنیف پتافی اور سردار احمد علی درشک کی جانب سے اسپتال انتظامیہ کے ساتھ اسپتال کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ بھی کی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مشیر صحت وزیرالہ پنجاب حنیف پتافی اور چیئرمن لینڈ ریکارڈ آتھارٹی سردار احمد علی درشک وزیرالہ پنجاب کے خصوصی ہدایت پر ٹیچنگ اسپتال دیرہ غازی خان پہنچ گئے ہیں محکمہ اوڈی جی ڈی جی سی ایل کے دفتر میں ہیلڈ ڈی پارٹمنٹ ملتان کو موبائل ہیلس یونٹ ایمولنس دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں علی ریاض سے جی علی سبکل اوڈی جی سی ایلڈ ڈی پارٹمنٹ کی جانب سے جو ایک بیسک ہیلس پورٹ ایمولنس ہے وہ ایمین اے ملک آمی ڈوگر صاحب نے ہیلڈ ڈی پارٹمنٹ کو ڈونیٹ کی ہے تاکہ ہیلڈ ڈی پارٹمنٹ کے فشنسی میں زافر کیا جا سکے تاکہ مزید لوگوں کی صحیح کا کہہ رکھ سکے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ایمین اے ملک آمی ڈوگر سے اب بتائیے گا اس ایمولنس کے بارے میں مزید دینے کا ایک اچھا اقدام ہے میں سب سے پہلے تو اوڈی ڈی سی ایل سی ایس آر ڈپارٹمنٹ اور ان کے جو سینئر جنرل منجر ہیں سلیم باز صاحب جو یہاں تشریف لائیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام باز سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج میری وساطت سے ملتان میکمہ صحت کو ایک لائف سپورٹ ایمولنس یہاں دی ہے اور یہ بہترین ایک چلتا پھرتا ایک منی ہسپتال ہے جس کے اندر وینٹی لیٹر کی سہولت بھی موجود ہے اور وہ لائف سیونگ کے تمام ایکیوپمنٹس ایٹالین یہاں لگے ہوئے ہیں جس سے کسی بھی شخص کی زندگی بچائی جا سکتی ہے ایمرجنسی کی صورتحال میں جو ہم میکمہ صحت ملتان کو آج دے رہے ہیں اوجی ڈی سی ایل کی اس کاوش کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلیم باز صاحب کو اور آپ جانتے ہیں کہ صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہماری حکومت ہمارے وزریعالہ اور ہمارے وزریعالہ ممران خان صاحب کی جب ترجیحات کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں صحت تعلیم علاج مالجہ بے روزگاری اور انسانوں پر ہیومن ڈیولمنٹ پر پیسہ خرچ کرنے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ٹھیک ہے علی ریاض ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آنکہ بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سخت گرمی ہو یا سردی چولستانیوں کے پاؤں تلے ریت اور آسمان ہی ان کی چھت ہوتی ہے گرمی کی شدد کیسی بھی ہو ان کا چولستانی درختوں اور چھاڑیوں سے بنا ہوا ان کا گھروندہ جسے گوپا کہتے ہیں ان کی محفوظ پناگا ہے اسی سے متعلق دیکھئے آسیم صدیق کی یہ خصوصی ریپورٹ شہری ترقی کا کچھ اثر چولستان پر بھی نظر آیا مگر ان کی ثقافت نہیں چھن سکا آج بھی کرمیوں میں تبتیریت سخت لو اور سردیوں میں سخت سردی ٹھنڈی راتوں میں ان کی پناگاہ چولستانی درختوں اور جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا گوپا ہی ہے چولستانیوں کا گھروندہ گوپا بنانے کے لیے سخت محنت اور طویل سفر بھی درکار ہوتا ہے چولستان سے کچھی دیوانے تو ختم ہو کر سیمٹ کی پکی دیواریں تو بن گئیں مگر چھت کا انداز روایتی رہا ریت کی اندر میلوں سفر طے کر کے کریے کی لکڑی اور چگ کی جڑی بوٹی کو اکٹھا کیا جاتا ہے بیس آدمیوں کی ایک ماہ کی محنت اور پھر چولستانیوں کی سب سے محفوظ پناگا گوپا تیار ہوتی ہے گوپا کی اونچی چھت میں استعمال ہونے والی کریے کی لکڑی اور چگ کی جڑی بوٹی کی تاثیر ایسی ہے کہ گرمیوں میں تھنڈک اور سردیوں میں گرمی چولستانیوں کے لیے نعمت بنتی ہے گوپے کے اندر روایتی انداز آج بھی ہے چار پائیوں کی بجائے زمین پر لیٹنا اس پر بچی ریلیاں ہی چولستان کے ثقافت ہیں کیمرمین انور سحیل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رہیم بیارخان دکانداروں اور ریڑی بانوں نے پھلوں کے سرکاری نرخواہ میں اڑا کے جی ہاں ایک سو پندر روپے کیلو والا انگور تین سو بیس روپے کیلو میں فروخت ہو رہا ہے اور سے بھی اصل قیمت سے پچاس روپے کیلو سے زائد فروخت ہونے لگا ہے اس سے پر بات کریں گے اتھر لاشاری سے جی اتھر اپ ڈیٹ کیجئے گا کس قدر بڑھ چکی ہیں قیمتیں یہاں پر پھلوں کے ریٹس کے حوالے سے تو جو مارکٹ کمیٹی نے ریٹس جاری کیے ہیں یہاں پر ایکچول ریٹس سے کئی گنا زیادہ ہیں میرے پیچھے یہ ریٹس جو ہے وہ آویزہ ہے اور اس کے اوپر جو انگور کا ریٹس ہے انگور گولا کا وہ ہے جی ایک سو پندرہ روپے نوی روپے اور ایک سو پندرہ روپے کیلو لیکن یہاں پر جو ہے وہ تین سو بیس روپے کیلو جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح سیب جاپانی پھل تمام چیزیں مہنگی میرے ساتھ یہ بھائی بھی موجود ہیں یہ فروخت کر رہے ہیں لسٹ میں تو ریٹ کم ہے آپ بہت زیادہ دے رہے ہیں سر وہ منڈی میں جو انسا ریٹ آتا ہے نا زر جو چیز آ رہی ہے وہ چھپا کر بیچتے ہیں اس کا ریٹ وہ علیہ دا سے بانگتے ہیں اور جو آم انگور ہے اسے کہتے ہیں جنگلی ٹوکری والانگور وہ اس کا ریٹ ایک سو پندرہ روپے ہے زر یہ چیز نہیں دکھاتے منڈی والے وہ چھپا کے لیتے ہیں تو پھر آپ وہ چیز کیوں لیتے ہیں جو ریٹ کے اوپر تو اس کے ایک سو پندرہ روپے ہیں اور آپ تین سو بیس روپے کلو فروخت کر رہے ہیں عوام سر ایسی ہوگی چیز دیکھتی کار میں آتی دیکھتی اور دیکھ کے چلی جاتی چیز اچھی لگتی تو رک جاتے جو چیز اچھی نہیں لگتی وہ چلے جاتے تو اب اس کا کیا حل کیا ہے آپ تو مطلب ویسے دیکھیں تو آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں بالکل ہم غیر قانونی کام کر رہے ہیں یہ آپ کی بات درست ہے اب کدھر جائیں پھر ہم تو پھر آپ کیوں اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں اس کی مہنگا لے کر آئے ہیں منڈی سے مہنگا ہی بیچیں گے نا تو آپ یہ اسی روپے پاؤ انگور دے رہے ہیں تین سو بیس روپے کلو دے رہے ہیں تو ابھی تک کوئی آپ کو یہاں پر چیک نہیں کرنے آتا چیک کرنے آتا ہے جرمانہ کر کے گئے ہیں دو دو ہزار پہ جرمانہ کر کے گئے ہیں پھر بھی باز نہیں آتے ہیں اب مارکیٹ کے حساب سے بیچنا پڑتا ہے جو چیز ملے گی مارکیٹ کے حساب سے بیچنا پڑتا ہے یہاں پر سیب بھی مہنگے بیچے جا رہے ہیں انگور ایک سو پندرہ روپے ہے اور اس کو تین سو بیس روپے میں انگور گولا انگور گولا ہی جو ہے وہ دکھا رہا ہوں اور کیلہ جو ہے وہ بھی مہنگا بیچا جا رہا ہے جاپانی پھل بھی مہنگا بیچا جا رہا ہے انار بھی مہنگا بیچا جا رہا ہے اور پرائس لسٹ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ریٹ درج ہیں لیکن اس سے کئی گھنا زیادہ ریٹ جو ہیں وصول کیے جا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ منڈی کے اندر جو آرتی ہیں وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چھپا کر رکھتے ہیں اور وہ ان کو مارکیٹ کمیٹی کو نہیں دکھاتے اور وہ ہمیں مہنگی فروغ کرتے ہیں بہرحال اس کے حوالے سے جو مارکیٹ کمیٹی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ریٹ جو ہیں وہ ایکچول کیا ہیں اور ان کے جو پرائس لسٹ ہے اس کے اوپر کیا ہیں بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تیترلہ شارعی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی بہاولپور مہر ملازم حسین نے بہت شکریہ مہر ملازم حسین صاحب آپ کا یہ کہ یہ کہا کہ قیمتیں اصل قیمتوں سے زائد نقف پر پھل اور سبزیاں فروغت ہو رہی ہیں کیوں کر قیمتوں کا کنٹرول نہیں کیا جا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سلسلے میں ریکویسٹ کہہ جی صبح آفٹر نماز ہمارا آکشن کا جو پروسس ہے وہ شروع ہوتا ہے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی اور اس کی پوری ٹیم آکشن پروسیڈنگ میں پراپرلی پراپرلی حصہ لیتی ہے اور ان کے ریٹ پراپر طور پر ہر دور ٹو دور جس طرح جانے والا سلسلہ ہے ان کے ریٹ اڈجسٹ کر کے ریٹ دیے جا رہے ہیں اگر کسی بندے کو ریٹوں کے اوپر کوئی بھی اگر ہے رسٹریکشن ہے تو وہ صبح آفٹر نماز میرا سیل نمبر بھی موجود ہے اگر پراپر طور پر آ کر ادھر چیک کرنا چاہتے ہیں تو ایوری بڑی چیک کر سکتا ہے کوئی بھی چیک کر سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے ریٹوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے لیکن یہ خود ساختہ جو مہنگائی کرنے والے لوگ ہیں یہ قرار واقعی سزا کے مستحق ہیں مہر ملازم صاحب یہ کہیے کہ کاروائی بھی کی جاتی ہے جرمانے بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود مہنگا فروخت کرتے ہیں پھل اور شکایت کی جاتی ہے کہ انہیں آرکیوں کی جانب سے مہنگے بیچے جا رہے ہیں اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ سیکیٹری جو مارکٹ کمیٹی ہیں ان کو نہیں دکھاتے آرکی یہ چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں اور مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے جو چیزیں کو چھپا کے بیچنے والا سلسلہ اوپن آکشن تمام منڈی میں مانیٹر کی جا رہی ہے اور اگر کسی بندے کا کوئی نکتہ ایسا ہے کہ چھپا کے بیچ رہا ہے تو وہ صبح مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میرا سل نمبر بھی موجود ہے اور میں بزاتے خود موجود ہوتا ہوں ایٹ ایوری کاسٹ موجود ہوتا ہوں اگر کسی کوئی شکایت ہے یا چھپا کر بیچنے کی تو وہ سیکیٹری مارکٹ بہاولپور مہرم علازم حسین سے خود رابطہ کر سکتے ہیں ان کا یہ کہنا اور انہوں نے کہا کہ اوپن آکشن ہوتا ہے اوپن نلامی ہوتی ہے جس کی خود منیٹرنگ کرتے ہیں اور مارکٹ کمیٹی منیٹرنگ کرتے ہیں اور قیمتوں کو جائز قیمتیں رکھنے پر کاروائی اور اقدامات کیا جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ریجنل پولیس آفسر وسیم احمد خان سی پیو ملتان سبیر دریشک کی جامعہ خیرون مدارس میں ایک ہولی کا چہری لگائی گئی آر پیو وسیم احمد خان نے سی پیو سبیر دریشک کے ہمراہ سماس جمعہ بھی ادا کی مزید تفصیلات بلال نے آزی سے جی بالکل ملتان پولیس کی جانت سے شہریوں کے ساتھ ہم مانگی پیدا کرنے کے اور رابطے بڑھانے کے حوالے سے ایک اہم اقدامات کی جارہے ہیں اس حوالے ساتھ جمعہ دل مبارک کے روز بھی خیرون مدارس میں آج آر پیو ملتان سی پیو ملتان نماز جمعہ کی ادا کی کی اس کے بعد شہریوں کے مسائل بھی سنیں اس وقت ہمارے ساتھ سی پیو ملتان سبیخان درشک موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں سب بتائے گا یہ کمیونٹی کے ساتھ لائزون بیتر بنانے کا سسلہ جاری ہے پہلے بھی ہر جمعہ کو مساجد میں مازی جمعہ دا کی جاتی ہے آپ کی طرف سے آفستران گینر سے کتنا بیتر آپ ہو رہا ہے شہریوں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے کیا رسپانس آ رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر جمعہ کے دن تمام پولیس آفیسر ایس ایس ایو سے لے کے آر پیو صاحب سی پیو میں تمام ہم لوگ ایس پیز ایس ایس پیز کسی نہ کسی مسجد ضرور جاتے ہیں اور آج اسی طریقے سے ہم یہاں پہ آئے ہیں مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان میں جو گیپ کم ہو اور ان کا اعتماد پولیس کے اوپر بڑھایا جائے بہت زیادہ فرق آتا ہے کیونکہ جب لوگوں کے پاس آپ خود چل کے جاتے ہیں تو ایک کانفیڈنس لیول ان کا بڑھ جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس آئیں ہم لوگ خود جاتے ہیں آر پیو صاحب بھی ساتھ ہیں ایس پی کنسرنڈ ایس ایچ او ڈی ایس پی تمام کنسرنڈ ہیں جو ان کے ایشیوز ہیں ان کو سنتے بھی ہیں اور ان تک اپنی بات بھی پہنچاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے آفیسز میں کبھی آتے ہیں آنا چاہتے ہیں تو ہر وقت ہمارے دروازے ان کے لئے کھلیں انجمن تاجرنڈ سیپیو ملدان کا جی کہنا ہے کہ شہری اگر ان کے پاس آنا چاہیں تو ان کے لئے بھی دروازے کھلیں جبکہ وہ خود مساجرنڈ میں جا کر شہریوں سے ملتے ہیں تاکہ جو شہریوں کے مسائل ہیں ان کی دلیس پر جا کر آنے کے لئے بہت شکریہ بلال اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اوزر ویہاری میں دی پیو اکثر فاروق کی تائیوناتی کے بعد انجمن تاجرنڈ کے ساتھ اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے تفصیلات جانتے ہیں حافظ علم محمد سے جی حافظ بتائیے گا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لئے آج انجمن تاجرنڈ نے دی پیو ویہاری کے ساتھ اہم ترین میٹنگ کی ہے جس میں ان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ کمیونٹی کے ساتھ لے کر اس شہر کو بہتر سے بہتر کیا جائے گا اس وقت دی پیو اکثر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آج انجمن تاجرن کے ساتھ آپ کی پہلی میٹنگ ہے کیا داماد اٹھانے جا رہے ہیں میں نے یہ ضروری سمجھا کہ پوسٹنگ کے ایر ایرلیس ان سے میٹنگ کی جائے ان کے جو بھی مارکٹ کے ایشیوز ہیں باقی جو معاملات ہیں ہم نے ایر لیندھ ڈسکشن کی ہے ان کی طرف سے بڑے ایمپورٹنٹ ویلڈ پوائنٹ آئے ہیں جس میں سب سے اہم چیز لائنڈ آرڈر ہے جو ڈیکویٹیز اور رابریز ہو رہی تھیں اس کے حوالے سے ان کے کنسرم تھے انکروچمنٹ ایک بہت بڑا ایشیو ہے اور ٹریفک کے حوالے سے حاصل اور پیچنگ چی پہ جو انڈر ایج بچے ڈیمینگ کر رہے ہیں یہ تمام ایشیوز کی اوپر ڈسکشن ہوئی ہے سب نے انشور کیا ہے کہ ان کی طرف سے جتنی بھی کانٹیبوشن کر سکتے ہیں سپورٹ کریں گے کسی طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی کہ کریں گے وی ایر ون انشاءاللہ یہ جو بھی ایشیوز ہیں ان سب کو ایک ساتھ مل کے کریں گے اور شہر کو امن کا گوارہ بنائیں گے اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز یہ ہے ہم نے ایڈسائیڈ کیا ہے کہ سیٹی بہاری کے لیے ایک ایکسٹینسیف قسم کا پراپور سیف سیٹی پروجیکٹ لانچ کریں گے اور وہ پولیس انظامیاں اور جو ہمارے تاجران برادری کے جو ریپریزینٹی بہوں گے ان سب پہ مشتمل کمیٹی ہوگی جو اس کو ایمپلیمنٹ کروائے گی جی بالکل سیف سیٹی پروجیکٹ کا جو ہے وہ بقیادہ طور پر آغاز کیا جائے گا اس وقت انجمن تاجران کے صدر اشار ٹھیک ٹھیک ہے آکھے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے کلین این گرین پاکستان ویژن کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے صبح پنجاب کے بارہ بڑے شہروں کے مابین کلین گرین پاکستان انڈیکس رینکنگ آف سٹیز پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان کے کلین گرین پاکستان کے ویژن کے حوالے سے محکمہ موسمیاتی تبدیلی کی طرف سے ایک انڈیکس پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جس کی لانچنگ تقریب تیس اکتوبر کو کنونسن سینٹر میں ہوگی پنجاب کے بارہ بڑے شہروں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے اور ان شہروں کی جو رینکنگ ہے وہ مرتب کی جائے گی کہ شہریوں کو پینے کے صاف پانی